دوستو آپ لوگ جو میں بتانے جاروں اس بوڈیو میں اسے سننے کے بعد بلکل بھی سرپرائز مت ہونا کیونکہ میں نے آج سے سات مہینے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ چینڈے سپر کنگز میں ایم ایس دھونی کے جانے کے بعد رسپ پنت ہوگے چینڈے سپر کنگز کے کپتان یہ اس وقت صرف ایک خبر تھی جو ستروں کے حوالے سے نکل کے سامنے آ رہی تھی لیکن یہ اب زانکاری فکتہ ہو چکی ہے ارنگلے آئی پی ایل میں رسپ پنت چینڈے سپر کنگز کے کپتان ہونے بالے ہیں بیسے رسپ پنت فی الحال دلی کے کپتان ہیں اور حال ہی میں ہوئی آئی پی ایل آکشن میں رسپ پنت دلی کیپٹلز کے سکوٹ بنانے میں بھی ان کی منیجمنٹ کے مدد کرتے ہو نظر آئے دبائی میں ہوئی اس آکشن میں رسپ پنت نے بھرپور یوگدان دیا اپنی ٹیم بنانے میں اپنی منیجمنٹ کا لیکن ہم سب جانتے کہ ایم ایس دھونی کی طرح ہی سوچ رکھنے والے رسپ پنت اور رسپ پنت ایم ایس دھونی کے چیلہ ہیں اور دھونی کو ہی اپنا گروہ مہنتے ہیں رسپ پنت ایم ایس دھونی کے ساتھی چلنا پھرنا گھومنا اٹھنا بیٹھنا ان کا رہتا ہے اور حال ہی میں ایک میڈیو بھی سوسل میڈیا میں تیجی سے وارل ہو رہا ہے جہاں پر رسپ پنت اور ایم ایس دھونی ٹینس کیلت ہوئی نظر آئے تھے جہاں پر بات کر رسپ پنت کی تو حال ہی میں دھونی کے کپتان جرور ہے لیکن انگلے آئی پیل میں ایم ایس دھونی کی جگہ لے کر چینڈی سپر کنگز کی کپتانی کرنے والے ہیں ہم سب یہی سوچیں گے کہ کیوں نہ چینڈی میں بھی اتنے بڑے بڑے کھلالی وہ کیوں نہیں کپتان بن رہے تو بہت سو چینڈی سپر کنگز ہے اور وہ کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے اور وہاں کے لوگ بڑی سوچ رکھتے ہیں اور لانگ ٹیم سوچتے ہیں اور سپ پنت آنے والے بابیس میں چینڈی سپر کنگز کی کپتان ہوں